اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہر زاوی ایسے میں میں ہوں آپ کی میزبان شیرین صرف کا ناظرین آجری ٹاپ سٹوئیز ہے کہ امنان خان کی عدالت میں پیشی گرفتاری ہوئی تو سخ رد عمل آ سکتا ہے کیونکہ لگ بگ دو گھنٹس زائد کا وقت گزر چکا ہے اب اور پانچ بجے پیش ہونا تھا خان صاحب کو تاخیر سے پہنچے وہ ایک بڑے خافلے کی صورت میں پہنچے کارکران بھی کافی زیادہ بڑی تعداد میں ان کے حمرہ تھے اور اب بتائی جا رہا ہے کہ سیکیورٹی انچارج جو کہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں کہا گیا ہے کہ امنان خان جو کہ گاڑی میں بیٹے ہیں جبکہ آج کی سماعت میں کافی زیادہ اظہار برہمی بھی کیا گیا اور کہا گیا کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کو یہ آخری محولت دی گئی کہ وہ عدالت میں پیش ہو تو اب کیا گرفتاری ہوئی تو ایک سخ رد من آ سکتا ہے کیا معاملہ ہوگا کیا سیاسی منزل نامہ تشخیل پائے گا معزوز پینلس پر ان کی آرہ شامل کریں گے پروگرام کے دوسرے سیکمنٹ میں بات کریں گے کہ صدر مملکت نے پنجاب کے پی میں انتخابات کی تاریخ دے دی ہے اب کیا یہ تاریخ دے کر کہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی گئی ہے آئین اس حوالے سے اب کیا وضاحت دیتا ہے معزوز پینلس جانیں گے پروگرام کے تیسرے اور لاس سیکمنٹ میں بات ہوگی کہ معیشت کی بحالی کے لیے آنے والی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں اب جو پیرامیٹرز ہیں جو ڈائیمیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے آگے سیاسی منزل نامہ اس حوالے سے کس طرح تشکیل پائے گا معیشت پر کتنا بہت ہی برا اثر پڑے گا اس پر بھی تھوڑا ساچ پروگرام میں تفصیلی طور پر ہمارے پینلس سے رہے جانیں گے میں معزوز پینلس کا تعرف کروانے پسند کروں گی آج پروگرام میں ہمارے ساتھ دیں گی سنا مرزا صاحبہ بہت شکریہ سنا وقت دینے کے لیے جعوید ملک صاحب کا ساتھ حاصل ہوگا تینکیو فر جوائننگ اس عبداللہ عمید گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر ویلکم تو دی شو اور ساتھ حاصل ہوگا نسیم صدیقی صاحب کا سر ویلکم تو دی شو سو سنا مرزا آپ سے شروع کروں گی گفتو کے آغاز کرتے ہوئے لگ بگ دو گھنٹے سے زائد کا وقت اس وقت گزر چکا ہے اور دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو آہاتہ ہے کارکنوں سے بھرا ہوا ہے اس وقت اور ابھی تک جو سیکیورٹی ان چارج ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کی جانس سے کہا گیا کہ امنان خان گاڑی میں موجود ہیں جبکہ جو وقت جو مولد دی گئی تھی عدالت کی جانس صاحب وہ خاتم ہو گئی ہے اور جج کی جانس سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ منٹ میں امنان خان کو پیش کیا جائے کیا کہیں گی کیسے دیکھتی ہے سمجھتے ہیں گرفتاری ہوگی تو ایک سخ ردیمال سامنے آ سکتا ہے جتنی بڑی تعداد وہ قافلے کے صورت میں پہنچے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے کافی متضاد سی خبریں آ رہی ہیں اور situation تھوڑی سے unclear ہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امنان خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ زمان پاک سے گرفتار کرنا possible بھی نہیں تھا جس طریقے سے جو ان کے کارکنان تھے انہوں نے وہاں پر ان کو escort کیا ہوا تھا لیکن یہ چیز important تھی کہ خان صاحب کے پاس کوئی choice نہیں بچی تھی اور obviously ان کو ہر صورت میں پیش ہونے کی ضرورت تھی اس کی وجہ یہ کہ جو حفاظتی زمانت ہوتی ہے اس کے لیے اس شخص کو خود کوٹ میں پیش ہونا پڑتا ہے پھر کچھ غلطیاں ان کے بکلا کی طرف سے بھی ہوئیں جو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا directly ان کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دستقت کے حوالے سے مسئلہ ہوا اور جس طریقے سے ہفتے کے روز یا جمعے کے روز تک جو مسائل پیدا ہوتے رہے تو خان صاحب کو خود ان کی جو بکلا کی ٹیم نے اس نے بڑی ان کو مشکل situation میں ڈال دیا تھا اب میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی طرف سے میرا خیال ہے کوٹ میں آنا کوٹ کی رسپیکٹ بھی ظاہر کرتا ہے اور اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خان صاحب کوٹ کی جو احکامات ہیں ان کو ملہوزے خاطر رکھتے ہیں کیونکہ جو statements جو remarks آ رہے تھے ججز کے ان سے یہ لگتا تھا کہ وہ خان صاحب اگر پیش نہیں ہوں گے تو کوئی سخت فیصلہ جاری کر سکتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی ان کا جو کیس تھا جو بینکنگ کوٹ میں وہاں پر بھی ان کی زمانت منسوخ ہو چکی تھی پھر خان صاحب کے دستخت کے حوالے سے بھی ان کو انکوائر کرنے کے لیے بلائے گیا تھا اور اس کے علاوہ election commission کا جو کیس تھا اس میں بھی ان کی زمانت منسوخ تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر کسی طریقے سے وہ کوٹ میں پیش ہو جاتے ہیں تو ان کو حفاظتی زمانت مل سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو اس حوالے سے صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے ان کا پیش ہونا ضروری ہے لیکن میں پھر وہی بات کہوں گی کہ اگر ان کو خدا نہ خاصتہ اریسٹ بھی کیا جاتا ہے جو کہ ٹیکنیکلی صحیح جیسٹر نہیں ہوگا کیونکہ بار بار نون لیگ پلیٹ فارم پر مختلف یہ کہہ چکی ہے کہ ہم خان صاحب کو اریسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اس فیصلے پر عمل درامت میں پیپلز پارٹی کا بڑا عمل دخل رہا ہے لیکن اگر نون لیگ یہ کرتی ہے تو یہ غلط فیصلہ ثابت ہوگا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں جائے گا اوویسلی ایک خان صاحب کے عوالے سے سوفٹ کورنر موجود ہے لوگوں میں اور پھر اس کے علاوہ خود دیگر لوگ بھی اب یہ سمجھیں گے کہ خان صاحب کو زبردستی کیسز میں پھسایا جا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو کوٹس میں پیش ہونے دینا چاہیے ان کے جو بھی کیسز چل رہے ہیں ان کو کمپلیشن کی طرف جانا چاہیے اگر وہ اس میں کہیں پر غلط یا خصور بار ٹھہرائے جاتے ہیں تو ان کو سزا ہو سکتی ہے یہ معاملہ ہمیں کورٹس پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن جو لینگویج اس وقت نون لیگ کی طرف سے کورٹس کے بارے میں استعمال کی جا رہی ہے جس طریقے سے مریم صاحبہ نے بھی دو روز پہلے اپنے خطاب میں اماندار کے بجائے امراندار کا تو میرا خیال ہے اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ زیب نہیں دیتی ہے ہمارے نیشنل لیڈرز کو اور خود خان صاحب کو بھی عدلیہ اور دیگر انسٹیوشن کے حوالے سے احتیاط کرنے چاہیے خیر عدلیہ کے بارے میں تو وہ ایسے ریمارکس نہیں دے رہے ہیں لیکن دیگر انسٹیوشن کے بارے میں بھی وہ کھل کر تنقیب کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک آئینی طریقہ کار ہے جو ایک عدلیہ کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور خان صاحب کو بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے ریلیف ہو سکتا ہے بہرے صورت اگر وہ کوٹس کے ڈیسیزن کی ریسپیکٹ کریں اور جب ان کو کوٹس کال آؤٹ کریں تو وہ وہاں پر پیش بھی ہوں صحیح ٹھیک ہے سنا آپ کا پوائنٹ آگیا ہے جاوید ملک صاحب جیسے کہ سنا مرزا بھی کہہ رہی تھی کہ آئینی طریقہ کار کو فالو کرنا چاہیے اس آئینی طریقہ کار کو فالو کرتے کرتے ہوئے کافی تاخیر ہو گئی ہے اب بتا ہی جا رہا ہے کہ آدھر گھنٹے کے لیے اب سماعت بھی ملتوی ہو گئی آس باس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور مرتبہ بھی اب یہ ملتوی کی گئی ہے سماعت وقفہ دیا گیا ہے تو عدالت موزز عدلیہ بہت زیادہ کوپریٹ کر رہی ہے خان صاحب کے ساتھ سر اور سیناریو کیا دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ گرفتاری ہوئی تو ایک سخت رد مد سامنے آ سکتا ہے اس تناظر میں دیکھیں ایک طرف تو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جیل بھرو تحریک کرنی ہے جس کے مطلب ہے کہ وہ جیل جانا چاہتے ہیں اپنے ورگرز کے ساتھ دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زمانت دے دیں کہ میں جیل نہ جاؤں میں یہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ کیا ڈائکوٹومی ہے کیا یہ سٹیٹیجی ہے ان کی کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کل یا پرسوں سے تو اس کے ساتھ میں تو فواد صاحب کا فرید بھی سامنا ہے نا جاوید ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یہ تو ہم فرمالٹی پوری کر رہے ہیں معزز ادگلیا کے اترام میں پیش ہو رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے فواد صاحب کی جو باتیں ان کا جواب میں آپ کیسے دے سکتا ہوں وہ آپ کسی اور کے اوپر چھوڑ دیجئے اس کا جواب لیکن جہاں تک سوال ہے کہ یہ اپنی زمانت دینے جا رہے ہیں تو اگر وہ خود ہی انہیں دو دن کے بعد جیل بھرنے ہیں تو پھر کیا حرج ہے وہ اگر کوٹ کے سامنے پیش ہو جائیں یہ وہی خان صاحب ہیں جو کہاں فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ انصاف ہو میری تحریک انصاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں تو جب قانون کسی کو بلاتا ہے یعنی اگر جو عونروربل ججز ہیں وہ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پیش ہوں تو کیا خان صاحب کو اپنے ان اقوال کا پاس نہیں رکھنا چاہیے اور پیش ہو جانا چاہیے یہ سولہ فروری کو غالباً ان کو پہلی دفعہ جانا تھا وہاں پہ بھی کوئی عذر دیا گیا کہ وہ نہیں جا سکتے غالباً ویلچئر پہ ہیں یا ان کی ٹانگ میں اللہ ان کو شفا دے دوسری بات پھر انہوں نے کہا سترہ تاریخ کو پھر بھی وہ نہیں تشریف لے کر گئے ابھی جو وہاں پہ کچھ ریپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی کانفلیکٹنگ سی ریپورٹس ہیں ابھی وہ تشریف تو لے کے گئے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن کوئی تاثر یوں دیا جا رہا ہے جیسے کہ وہ احسان کر رہے ہیں کوٹ کے سامنے بیش ہو کر یعنی کوٹ اگر کسی شخص کو بلاتی ہے بالخصوص وہ شخص جو یہ کہتا ہو کہ میں تحریک انصاف کا ہوں تحریک کبانی ہوں یعنی انصاف کی تحریک ہے میری تو انصاف کا تقاضی تو یہی ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہوں سرنگو ہوں قانون کے سامنے کیا باقی کے وزرائے آزم جو ہیں کیا گلانی صاحب کوٹ میں پیش نہیں ہوئے کیا نواز شریف صاحب پیش نہیں ہوئے یعنی کیا باقی وزرائے آزم پیش نہیں ہوئے تو آپ تو وزرائے آزم نہیں ہیں لیکن ایک عام شہری ہیں یقیناً آپ کی عزت ہے اور آپ کو اگر وہاں پہ پیش ہو جانا ہو تو اتنا بڑا اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے وہاں پہ جو on the ground reports آپ کے reporters زیادہ بہتر بتا سکیں گے لیکن جہاں تک میرے پاس report آ رہی ہے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو گاڑی ہے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا ہے لیکن پھر کچھ وزراء ساری سابق وزراء ان کے جو رفقاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بل ان کے بقول کی انہی کے اپنے جو ورکرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ گھیر لیا ہے گاڑی کو یعنی وہ اتنے زیادہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کو جھلک دیکھنے کے لیے یا whatever reasons انہوں نے وہ گاڑی کو اتنا گھیر لیا ہے کہ وہ گاڑی آگے چل نہیں سکتی کیا ان کو روکا پولیس نے ہے کیا ان کو روکا کسی law enforcement agency نے ہے اگر آپ اس کا سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب نفی میں ملے گا آپ کو اگر وہ رکے میں ہیں تو اپنے ہی ان کے ورکرز ہیں اپنے ہی ان کے ورکرز ہیں وہ وہاں پہ اگر ان کا ایک بہت بڑا گروہ وہاں پہ آگیا ہے تو اگر وہ ان کو ہدایت دے دیں خان صاحب بحثیت قائد کے مہربانی فرمائی اور راستہ کھول دیجئے تو ان کے ورکرز ہیں وہ تو ان کی بات پہ فوراً لبائک کہتے ہوئے سائٹ پہٹ جائیں گے تو اب اس کے بات پیش کرنا وہ اس کے ورکرز نہیں آرہا اور وہ شبرا کی طریق کیا جانتے ہیں کہ گرفتاری ہوگی تو رد عمل جاوید ملک آپ سانتے ہیں کہ جاوید ملک صاحب سیاسی منظر عامل دیکھتے ہیں ہمارے ہاتھ دیکھیں میڈیا میں بہت سے مبصرین ہیں مبصرین کے ساتھ پیشنگوئیاں بھی فرماتے ہیں پانڈٹس ہیں میں اس کا شوق نہیں رکھتا کیا ہوا گا لیکن خان صاحب کی پوپلاریٹی ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے عوام میں ان کی ایک مقبولیت ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کسی رہنما کو بھی اگر پابندے سے حاصل کیا جائے گا تو ایک ریکشن تو آئے گا عوام کی طرف سے لیکن اس کا سکیل کیا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان کو وہاں پہ گولی لگی تھی تو اس کے بعد ریکشن آیا تھا کچھ لیکن یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس کے بعد ریکشن آئے گا لیکن ان کی جو اپنی 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 جو قانون کا احترام کرتا ہوں تو اس کے تقاضے کے مطابق تو اگر کسی قانون کے یعنی عدلیہ کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑتا ہے یا وہاں پہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو باقی رہنماوں کی طرح اس کو قبول کرنا چاہیے جو اپنی جو اپنی جو اپنی جو اپنی جنسی اللہ علیہ رہا ہے جاوید ملک صاحب کو اپنی جنسی اللہ علیہ وسلم نسیم صدیقی صاحب صاحب ۔ سمجھیں کہ اس کا اپنی جو اپنی جو اپنی جانب سکتا ہے دیکھیں جب جب سیاسی لیڈروں کی گرفتاری کرنے والے ہوتے ہیں وہ مسلمی قنون کے ہو پیپلز پارٹی کے ہو میں کبھی بھی کارکنان کو گروہ نہیں کہوں گا گروہ نہیں کہنا چاہیے یہ پان ہوتے اور ان کو اپنے لیڈر حضرات سے محبت ہوتی ہے اور وہ ان کو جیل جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور وہ اپنے طور پر ان کا ایک ریکشن آتا ہے اور اثر کہا جاتا ہے یہ کہ دیکھیں امران خان کو گولی لگی تو کوئی خاص ریاکشن نہیں آیا کی تو پانچ سو لوگ تھے بھئی اگر امران خان کی مقبولیت ہے نہیں تو پھر الیکشن کرانے سے یہ گورنمنٹ کیوں ڈرتی ہے الیکشن کرائے دودھ کا دودھ ہو جائے گا پانی کا پانی ہو جائے گا یہاں پہ بہت مثالیں دی گئی نواز شریف کی یوسف رضا گلانی کی تو میں یہاں دیانی دوست کی کراتا چلوں گا کہ امران خان بھی جب صحت منتے تو وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ان کے اوپر پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس ہو یا دوسرے کیسز ہوں وہ ہر دفعہ عدالت میں خود جاتے رہے تھے لیکن ابھی ان کو تمام دنیا کو پتا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں اور جس طرح بھی رش ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں پیشی کے وقت اور جعوید مرد صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں انہوں نے کہا لگ رہا ہے جیسے ورڈ کپ جیت کے آئے ہیں تو کیا مریم نواز جب عدالت میں پیش ہوتی تھی تو وہ کون سا ورڈ کپ جیت کے آئی تھی نیپ کے دفتر کے بار جب پیشی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ کیا دنگا فساد ہوا وہاں پہ بقاعدہ ایک ایم پی اے جو نون لیک کا تھا اس کی گاڑیوں میں پتھر رکھ کے لائے ہوئے تھے اور نیپ کے اوپر پتھراؤں ہو رہا تھا تو یہ کسی بھی اگر پارٹی کے کارپنان کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ غلط ہے ہمیں سب کو مناصل قوم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو درست کرنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو صحیح کر رہا ہے اس نے غلط کیا تھا یہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے اور جب عدالت کا حکم تھا تو پولیس کو یہ پولیس کا فرض بند ہے یہ اداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے عمران خان صاحب کو عدالت میں جانے دیتے کارپنان تو آتے ہیں ہر طرف سے کارپنان آتے ہیں اور اسی طرح ہی ہوتا ہے عمران خان کو پتا ہے کہ گولیاں لگی ہیں ان کی ٹانگ زخمی ہے لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ ایک شخص کے پلیٹلٹس گر گئے تھے اور عدالت میں کس طرح حکم دیا تھا اور وہ ایمبلنس کے اوپر دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایمبلنس میں ایمبلنس جو تیارہ ہے تو اس میں سوار ہوئے تھے یعنی کہ ایک قسم کانون نے کانون کا مزاق بنایا تھا اپنی فٹنس دکھا کے تو یہاں تو ایک شخص موجود ہے وہ ملک سے فرار نہیں ہوا وہ ملک سے باہر نہیں گیا اگر آپ چاہتے ہیں آئین اور کانون کے تحق کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ ان کی گرفتاری ضروری ہے آپ ضرور کریں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معیشت کا حال ہو رہا ہے اس وقت خواجہ آصف صاحب جو بڑے ذمہ دار پوسٹ کے اوپر ہے میں ان کو تو ذمہ دار نہیں کہوں گا لیکن ذمہ دار پوسٹ کے اوپر ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ کئی ادارے کئی فرمیں ڈیفولٹ ہو چکی ہیں ایف بی آر کلیکشن نہیں کر سکا تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اتنی ناہل نالائک حکومت ہوگی جو نا ایف بی آر کی کلیکشن کر پا رہی ہے ان کے ہوتے ہوئے کتنے ادارے ڈیفولٹ ہو چکے ہیں تو ان کو مزید ٹائم کس لی دیا جائے تاکہ وہ ملک کا مزید بیڑا گھر کر دے الیکشن ہونے چاہیے آئیے کے اندر کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ نبے دن کے اندر آپ الیکشن کروائے تو آپ ٹھیک ہے آپ قومی اسیملی کے الیکشن نہ کرائے لیکن صوبائی اسیملیوں کے الیکشن نبے دن کے اندر اندر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے عبداللہ صاحب صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سمام تر معاملے کو عمران خان کی عدالت میں پیشی کا یہ موقع ہے میرا خیال ہے کہ جو سکے پروڈیویسر صاحب نے انفارم کیا ہے ہمیں کے سمات میں آدھے گھنٹے کے لیے سمات ملتوی بھی کر دی گئی ہے ساڑھے ساتھ بجے اب دوبارہ سمات ہوگی تو سمجھتے ہیں کہ اس تناظر میں گرفتاری ہوگی تو کیسا رد عمل آتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کارکنان کا بسم اللہ رحمان الرحیم بہت شکری آپ کا دیکھیں گرفتاری اگر ہوگی تو کارکنان کا رد عمل تو آتا ہے یقینا لیکن ہم نے عمران خان صاحب کی دور حکومت کے اندر ایک مذہبی جماعت کے بڑے ایک مشہور لیڈر کو گرفتار ہوتے دیکھا اور اس کا رد عمل بھی یقینا آیا لیکن کیا پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک پئے تھے یا حکومت جو ہے وہ فرم رہی اور پھر ان کو کافی عرصہ جو ہے وہ حوالات جو جیل تھا اس میں رکھا گیا تو یہاں تک بات ہے اس تائم پہ سوشل میڈیا کی پاپلیریٹی اور گراؤنڈ کی پاپلیریٹی جو ہیں وہ مختلف ہوا کرتی ہیں اور پھر کیا اگر ایک قانونی فیصلہ آیا تو کیا پھر نواز شریف صاحب کی طرح سے آہ سپریم کورٹ کے اوپر شہباز گوشی صاحب حملہ کر دیں گے اور کیا یہ وہ رویے نہیں ہیں جس کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نگیٹ کیا تھا کیا یہ وہی رویے نہیں ہیں جن کو وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں اور ہم ان کی جو ہے وہ نفی کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے اگر یہ تبدیلی ہے کہ آپ نے کیوں کہ ٹو رانگز کینوٹ میک ون رائٹ اگر آپ نے پچھلے نے غلط کیا تو تب ہی تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اگر آپ وہی رویے وہی طرح آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے ایک تو یہ پہلو دوسرا پہلو بڑا اہم ہے اور وہ ہے عدالت کا چار بجے کا وقت چار بجے عدالت جو ہے وہ بند ہو جائے کرتی ہے اور چار بجے کے بعد اب سے تقریبا کوئی ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہوئی ہے ہے کہ لٹھی چارج ہو اور کوئی ایشی فضاء قائم کی جائے جس کے اندر ایک موقع مل جائے تو حاتے میں جو عدالت کا علاقہ ہے یہ ایک بڑا ہائی سیکیورٹی علاقہ ہوتا ہے اور اس کے اندر اور خاص طور پر جبکہ وہ ہائر کوٹ ہو تو اس کے اندر جو ہے چار بجے کے بعد چڑیا بھی پرم نہیں مار سکتی تو پھر آپ نے جو غہر ہے جو جن کو حکم دیا گیا ہے پیش ہونے کا وہ تو موجود ہیں لیکن جو عوام ہے ان کو کیوں آنے دیا گیا ان کو کس کی اجازت سے آنے دیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا عدالتے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑی اپیل کروں گا کیونکہ یہ چاہے شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں سلمان شہباز ان کا کیس ہو یا کسی اور کا ہو وہ مریم صاحبہ ہوں وہ کوئی اور ہوں جہاں مریم صاحبہ کوئی ایک ایس پی رینگ کی غالباً خاتون جو تھی وہ ان کو بقاعدہ سے لوٹ کر رہی تھی اور اسی طریقے سے آج جو ہو رہا ہے یہ کیا امپریشن کیا دے رہے ہیں ہم کیا لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر یقین مانی ہے مجھے ایسی کوئی مثال دکھا دیں جہاں انگلینڈ کو لے لیں آپ انگلینڈ میں مجھے ایک مثال دکھا دیں جہاں عدالت وقت کے بعد کھلی ہو اور وہ بھی کسی شاشی معاملے کے لیے کھلی ہو اور وہ صرف ایک چوٹا سا معاملہ ہو کہ آپ کی زمانت دیکھیں جو جہاں تک شروع میں بتایا گیا کہ دستخط دستخط کا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اون کر لیا تو بات ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ خطرناک ہے میں اس پہ ضرور کمنٹ کروں گا جیل بھرو تحریک میں اگر خواتین کو آگے کیا جائے گا تو اس کے اوپر شیری مزاری صاحبہ پہلے بھی جو ہے ہیومن رائٹس کو انٹرنیشنلی لکھ چکی ہیں یو این کو لکھ چکی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندیہ لگوانے کی کوشش کی جاری ہے پھر دوسرا شیری مزاری صاحبہ نے ابھی یہ بولا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک میچور خاتون سے اور ایک بڑی جو صحافی بھی ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سٹیٹ سیکرٹس جو ہے وہ ریویل کریں گے کس کو ریویل کریں گے کیوں ریویل کریں گے کس لیے ریویل کریں گے اور کس مقصد کیا یعنی کی، یعنی کیا بہتاری مختلف فرصی شکر کرمیں گے کیا اگر آپ نے آق لیے پیش کی طرف کو مشکل کریں گے اور آپ آپ کی سترپس پر не چاکی کی چیک ہے ابتالا شہر کشو کی طرف یہ یہ شکریر کا اس پر کے بٹی کنیو باتے کنیو ٹرئی پر آبیانسیب ورہینسی بڑی آپ کے پریش آپ پویت باتے جائے ПроANA平ام کے دthree سیگمیت کے ظانے پر کو هلیٹ سپر کھاش پاس موسیقی جو بھی قانون سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہو یا آئین سے واقفیت رکھتا ہو وہ آپ یہ بتائے گا کہ ہمارے ہاں جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے اندر آئین کے اندر جو صدر کا عوضہ ہے وہ سریمونیل ہوا کرتا ہے اگزیکٹیو آثورٹی یعنی انتظامی اختیارات ہیں وہ وزیراعظم کے پاس ہیں ہمارے آئین کے اندر اور جہاں تک سوال ہے کہ آئین نے یہ کہا ہے کہ نوے دنوں کے اندر انتخابات کا ناؤنس کر دیا جانا چاہیے میری جو بات ہوئی ہے کچھ انڈیپینڈنٹ وہ کلا سے جو کہ قانونی ماہرین ہیں کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے ان کا وہ یہ بتاتے ہیں کہ گورنرز کے پاس تو یہ اختیار ہوتا ہے اس صورت میں جب کبھی گورنرز پارلیمان کو ڈیزولف کرتے ہیں یعنی اسمبلی کی ہم بات کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی یا کے پی کے کی بات کر رہے ہیں وہاں پر اگر چیف منسٹر ایڈوائز کرے ان کو کہ آپ گورنر خود اپنے طور پر نہیں کر سکتا نہیں صدر کر سکتا ہے فیفٹی ایٹ ٹو بی میں وہ کر سکتے تھے اس کے بعد ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اگر وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم ان کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں چلے ہم بات کرتے ہیں صوبائی اسمبلی کی حوالے سے تو اگر وہ ان کو ایڈوائز چیف منسٹر کرتے ہیں اور وہ اس ایڈوائز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ڈیزولف کر دیتے ہیں تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ نوے دنوں میں انتخابات کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر دو آ رہا ہیں قانونی طور کے اوپر دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو گورنر صاحب ہیں پنجاب میں بالخصوص انہوں نے غالباً یہ ڈیزولوشن نہیں کی اور وہ جو ان کی چیف منسٹر کی جو ریکویسٹ تھی وہ دیو جورو طور پر پارلیمان اسمبلی ڈیزولف ہو گئی تو اس حوالے سے یہ ایک ایمبیگویٹی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اوبزرف کریں سیچویشن کو تو میری نظر میں آئین کے تقاضے جائے پورے ہوتے ہوں یا نہ ہوں کنونشنز یہی کہتی ہیں پارلیمانی دستور یہی کہتا ہے کہ نوے دنوں میں انتخابات ہونے چاہیئیں بالخصوص صوبائی اسمبلیوں کے اندر راہ فرار تلاش کی جاتی ہے یا کوئی اس میں قانونی پہ ایسی ہم نکال لیں لکونا جسے ہم کہتے ہیں قانونی زبان میں اور اس کو ہم پرولونگ کر بھی دیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام اس کو ایکسپٹ کرے گی ای تنگ پلیٹیکلی چاہے کسی جماعت کا اس میں یہ لگتا ہو اس کے ہمیں فائدہ ہو جائے گا تھوڑا ٹائم مل جانے کے اوپر لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آئین بالاتر رہنا چاہیے جہاں پہ آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ نوے دنوں میں اب وہ کس صورت میں ہوا ہے اس پر دو آرہ ضرور ہیں ہم اس چیز کو مان لیں لیکن جہاں تک صدر صاحب کا تعلق ہے کہ وہ صدر صاحب کہتے ہیں کہ میں اناؤنس کر دی ہیں یہ تو آپ کو قانون کے طالب علم جو ایون کالج میں ہوں گے وہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ اگین صدر کے پاس اس طرح سے اختیار تو کوئی نہیں ہے کہ وہ اناؤنس کر دیں ایک یونی لیٹرال فیصلہ فرمائیں صادر فرما دیں کہ یہ اس دن انتخابات ہوں گے وہ تو صرف باؤنڈ ہیں اس ایڈوائز کو فالو کرنے کے لی جو کی چیف ایگزیکٹیب ان کو دیتے ہیں جہاں تک سوال آئین اور قانون کی پاسداری کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان جو عارف الوی صاحب کے بارے میں ہماری فاضل سپریم کورٹ نے جب نو کونفیڈنس موشن کو انہوں نے بلوک کرنے سے پہلے اسمبلی کو ڈیزولف کر دیا تھا تو اس کے بارے میں کیا ریمارکز پیش کیے تھے پھر ہمارے جب ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو وزیراعظم نے جب وہ الیکٹ ہو گئے ایک سپریم کورٹ کے بعد جو اپنے کے بعد جو اوٹ دینے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد جو وزراء کی تھی اس کو بھی اوٹ نہیں دیتے تھے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی ایک کر رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے جو پارٹی ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ارمران خان صاحب ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے صدر ہیں وہ پورے ملکے نہیں ہیں انہیں صدر کو تو ایک پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پر اپنے جو پورے ملکے کا اپنے قانون بے تمام نہیں ہے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں بہرحال ان کا ایشو ہے اس کو ایسی اعلیٰ ہی فیصلہ کر سکتی ہے ہم تو صرف انیلیز کر رہنا ہم نسیم صدیقی صاحب جی سر وہ آپ کی مسکراہت بتا رہی تھا جب وہ گفتگو کر رہے تھے نہیں نہیں کیونکہ جعوید ملک صاحب ان اینکروں میں شامل ہوتے ہیں جن کو بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے اور ان کے انہیں تو بلکتے ہیں کہ سنہ مرزا صاحب کو بھی اینکر کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا بولتی ہیں اور بڑا اچھا کنڈکٹ کرتی ہیں غائب ہو گئی ہیں بارال اچھی بات ہے کہ وہ دوبارہ نظر آئیں اچھا جو باتیں جس طرح جعوید ملک صاحب نے کی دیکھیں میں نے آئین بہت زیادہ نہیں پڑا ہم لوگ ریپوٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں بات یہ ہے کہ گورنر نے اسیملی توڑی یا نہیں توڑی یہ سومنات کے مندر والی بات تو ہے نہیں کہ سومنات کا مندر نہیں توڑا تو بات یہ ہے کہ گورنر نے تو ایڈوائس پہ عمل کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا اسیملی آٹومیٹیکلی ڈیزول ہوگی تو this is your prerogative to announce it وہ ہمارے صدر رفیق طارد ہو ممنون صاحب ہو زہور الہی صاحب ہو یہ سب لوگ لازمی بات ہے اپنی party کے ساتھ چلتے ہیں جو tilt ہے عارف علوی صاحب کا definitely وہ pti کی طرف ہوگا کیونکہ pti نے ان کو صدر مملکت بنائے لیکن ہم یہ دیکھنا پڑے گا میں نے ابھی 572 کا جس کا حوالہ دیا گیا صدر کی طرف سے میں نے اس کو ابھی نہیں پڑا میں کہیں گیا ہوا تھا اور ابھی میں واپس آئے ہوں تو پروگرام شروع ہو گیا وہ میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ آئین میں اس طرح کی کوئی privilege دی گئی ہو کہ اگر کسی وجہ سے governor announce نہ کر سکتے ہو تو پھر صدر مملکت جو ہے وہ elections کو announce کر دے کیونکہ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر governor صاحب انکار کر رہے ہیں کہ میں نے تو نہیں توڑی میں announce نہیں کرتا تو یہ سیدھا prerogative پھر election commission کہا ہو جاتا ہے تو election commission صاحب جو ہے وہ کیوں نہیں announce کر رہے ہیں وہ کیوں partyزم بنے ہوئے جس طرح جعوید بھائی نے کہا کہ کسی صدر کسی ادارے کے سربراہ کو بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو اعلان کرنا چاہیے جب وہ تقریباً ایک سو بیس قومی سیملی کے ہلکوں کے election announce کر سکتے ہیں تو قومی سیملی کے ایک سو بیس ہلکوں کا مطلب ہے صوبائی سیملے کی دو سو چالیس کیونکہ ہر ایم این اے کی نیچے دو ایم پیوز ہوتی تو جب آپ اتنا بڑا election کروا سکتے ہیں تو پھر یہ بڑی توجیح ہے جی کہ آپ کہیں جی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو آپ ذمہ داری دیکھیں اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے جس طرح بھی مثال دی جعوید ملک صاحب نے کہنے پہ زیراعظم کے ڈوائس پہ اسیملی توڑ دی گئی سپریم کورٹ رات کو بارہ بجے کھلا ہے اور اس نے کہا کہ یہاں پہ فرار کا راستہ نہیں ہے آئین میں لکھا ہے کہ چودہ دن اندر اندر آپ کو ووٹنگ کرانی ہوگی وہاں نے تمام چیز کو ریوز کیا اور چودہ دن میں کلائی تو یہاں پہ بھی آئین میں میرے خال سے گنجائش نہیں ہے سبائی اسیملیوں کے الیکشن نبیز کے اندر کروانے پڑیں گے چھیک چھیک عبداللہ حمید گول صاحب سر کیسا دیکھنا ہم سمجھتے ہیں انتخابات کی تاریخ لے کر آئینی ذمہ داری نبھائی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ذمہ داری تو تب نبھائی جاتی نا کہ اگر دوسری طرف سے کوئی ایشا آئینی عذر ہو رہا ہوتا جو شاید کانسٹیٹوشن کے اگینش جا رہا ہوتا منافی جا رہا ہوتا آئین کے اندر یقینا یہ درگ ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں لیکن یہ نہیں لکھا کہ اگر نوے دن کے بعد الیکشن نہ ہو تو پھر اس کا کیا رد عمل ہوگا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری طرف جو ہے وہ بات بڑی واضح جعوید ملک صاحب نے بڑے اس کو تفصیل میں بیان کیا اور میں نے بھی جو ابھی تک آرہ حاصل کی ہے وہ ایسے ہی ہے جعوید صاحب سے کوئی مختلف نہیں ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریزیڈن صاحب یہ دو باتیں کیوں کر رہے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ یا تو ان کو کہیں بہت زیادہ سٹرونگ ان کے ساتھ کوئی ایسی قوت کھڑی ہے جو ان کو یہ اقدام کرنے کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے ان کو یہ گراؤنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں جس کے اندر ان کے پاس طاقت ہے اور لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے دوسرا جو سوال ہے وہ بڑا اہن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسی امن امان کی فضاء قائم کر دی جائے ابھی جیسے نصیب صاحب نے بات کی کہ بہت اچھی طریقے سے کہ ٹلٹ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی پریزیڈنٹ کا ہو لیکن افسوس نہیں ہے کہ یعنی کہ اگر اتنا کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے کہ ٹلٹ ہے صدر پاکستان کا ایک ایسا عودہ جو کہ اصولا غیر جانب دارا نہ ہونا چاہیے اور اگر وہ ٹلٹ رکھ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام کو برہنہ کر رہا ہے اس نظام کے جو کمزوریاں ہیں ان کو عشقار کر رہا ہے اور آج ہم وہ کمزوریاں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون کے سامنے جو اگر عوامی طاقت ہے وہ کھڑی ہو جائے تو بہت سارے اس میں رکھنے پیدا ہو سکتے ہیں یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا ہمیں ایک جواب لینا ہوگا لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو موجودہ صورتحال ہے جس کے اندر حکومت جب آئی تو بہت مشکل حالات تھے اور ظاہر ہے انہوں نے کافی کڑویں گھونٹ پیئے معاشی طور کے اوپر بہت مشکل فیصلے کیے اب وہ یہ کہتے ہیں آئیے میرے خیال میں الیکشن سے بھاگنا شاید اس کو نہ کہا جائے لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ آج اگر ہم وہ اس پوزیشن میں اگر الیکشن میں جائیں گے تو ظاہر ہے ہم نے تو آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور دیگر جو معاملات ہیں بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیفولٹ کی طرف جا کے ایک امرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے اور اس کی صورت میں الیکشن تاخیر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبداللہ صاحب کا پوائنٹ آف یو آ چکا ہے سنہ مرزا کیسے دیکھتی ہیں سنہ مرزا صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن سیکشن ففٹی سیون ٹو کا حوالہ دیا گیا ہے سمجھتی ہیں یہ اقدام آئینی ہے آئینی ذمہ داری پوری کی گئی ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے باقی پینلس نے اس اشو کے پر کافی تفصیلی بات کیا ہے کہ ایک اقدام ایسا ہب یہ جو کہ نسیم بھائی نے ٹھیک نہیں کیا ہے اور میں نے بریک میں بھی اس پر بات کی تھی کہ ان کی ماشاءاللہ سے کتاب آئی ہے اور بہت مبارک ہو ان کو پڑ میں نہیں سکی ہوں لیکن نسیم صاحب سے مری شکایت ہے کہ آپ جاوید صاحب کی میری یا باقی پینلس کی تعریف کر کے اپنی کتاب دینے کا جو نادر موقع ہے ہمارا وہ نہ گمائیں ہمیں بھی مستفید ہونے کا موقع ملنا چاہیے تو ایک تو ان کو بہت مبارک ہو دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک آئینی کردار کی بات ہے تو ہم نے اسی ملک میں فاروق لغاری صاحب جیسے صدر بھی دیکھے ہم نے غلام حساب خان صاحب جیسے صدر بھی دیکھے اور اس قسم کی بڑی متنازش شخصیات ہم نے اپنے ماضی میں دیکھی ہیں اب جہاں تک کلوی صاحب کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی ان کے پاس شاید کوئی چوائس نہیں ہے کیونکہ جو پریشر ان کو پی ٹی آئی یا خان صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے آبیسلی انہوں نے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا تھا لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل ایرہ ہے کیونکہ آبیسلی میں بھی کوئی آئینی امور کی واہر نہیں ہوں لیکن جو ایزا لے مین میں اس پر اپنا اپینین دے سکتی ہوں وہ یہ کہ جو الیکشن کمیشن نے ان کے سامنے جواز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبائی اسیملیاں ہیں ان کے جو انتخابات ہیں ان کا جو اختیار ہے یا تاریخ دینے کا جو اختیار ہے وہ گورنرز کے پاس ہوتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں پھر گورنرز کیوں ایکٹ نہیں کر رہے ہیں ایک طرف سے گورنرز جو ہیں ان کا کوئی جواب نہیں آرہا دوسرے جو ہیں وہ یہ کہنے کہ جی میں نے تو ڈیزولڈ نہیں کی ہے اس لیے میں اس کے اوپر کچھ کہنے سکتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کرے گا تو یہ بات درست ہے کہ جو بال ہے وہ ایک کے دوسرے کورٹ میں پیکی جا رہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کنکلوجن نہیں ہو رہا پھر میں اس چیز کی سپورٹر ہوں کہ اگر انتخابات یا اسیملیز کو ڈیزولڈ کیا جاتا ہے تو نوے روز ایک آئینی طریقہ کار ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے لیکن پھر سوال وہی آتا ہے کہ ہمارے ہاں آئین کے اوپر عمل کون کرتا ہے آئینی طریقہ کار کو فالو کون کرتا ہے میرے خیال میں صدر صاحب کو الیکشن کمیشن بھی دے رہا ہے کہ جی قومی اسیملی سے لنک تو صدر صاحب فیصلے کر سکتے ہیں لیکن جو صوبائی اسیملیہ ہیں ان میں گورنرز کا اختیار ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنرز کے حوالے سے اگر الوی صاحب کوئی ایکشن لیتے تو وہ زیادہ موثر ہوتا کیونکہ وہ امیڈیٹلی ان کے انڈر آتے ہیں بجائے اس کے کہ انہوں نے خود انٹروین کر کے کوئی تاریخ ناؤنس کر دی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ الوی صاحب کی جو اپنی پاورز ہیں جو زیداری صاحب بڑی لیمٹر آئیز کر کے گئے تھے ان پاورز میں رہتے ہوئے اگر الوی صاحب ایکٹ کریں گے تو کمسکم ان کے حوالے سے پرسپشن جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی کے پرو پالیسیز کے اوپر چل رہے ہیں بلکہ وہ یہ ہوگا کہ وہ ایزا پریزیڈنٹ اپنی اختیارات کو صحیح مائنوں میں استعمال کر رہے ہیں اور آبیسی نون لی کیا جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی ڈبل گیم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ انتخابات نہیں چاہتے ہیں یا وہ اس میں ڈیلے چاہتے ہیں تو ان کو کھل کر اس کے اوپر الوی صاحب سے بات کرنے چاہیے کیونکہ جو بھی کچھ ہے وہ ایک ایسی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں جو کہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی ہے ٹھیک ٹھیک سنہ آپ کو پوائنٹ آگئے نصیب صاحب شاید آپ کو چائٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنہ آپ کو بالکل آپ کی کتاب ضرور مل جائے گی بہت شکریہ دوسری بات دیکھیں کہ سنہ نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے نشان لئے کی ہے کہ ہم سب صدر مملکت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں لیکن اگر صدر مملکت سے پہلے دیکھا جائے تو جو گورنر حضرات ہیں وہ بھی تو اپنی پارٹیز کو سپورٹ کریں اسی طرح صوبوں میں گورنر ہوتا ہے اور بلکل آئین پہ عمل کرتے ہوئے دونوں گورنر حضرات اچھا خیبر پختونگ گورنر نے تو سائن بھی کر دیئے تھے جو اسیمبلی ڈیزولف کرنے کی ریکوزیشن تھی تو آپ نے اسیمبلی توڑی آپ پہ تو فرض بنتا ہے کیونکہ وہ مولانا فضل رحمان کے رشتے دار ہیں بلیگو رحمان کا پنجاب میں تعلق مسلم ڈیگ نون سے ہے تو یہاں ہر کوئی اپنی پارٹیز سے اپنی پیٹیزم دکھا رہے ہیں میرے خیال سے اس وقت آئین اور کارلوں کی دھجیاں نہیں ہوڑا چاہیے جو آئین اور کارلوں کی کہتا ہے وہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ زلفقار علی بھٹو اور اس وقت کی جو اپنی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے اس آئین بھٹو اور یہ آئین ہی ہم سے آئین ہی دارا کار میں رہتے ہیں نظیم صاحب پروگرام میں بریک لے نیا کہا رہا ہے بریک سے جب دوبارہ حاصل ہوں گے پروگرام کے تیسرے اور لاس سیکمنٹ کی جانب بڑھیں گے stay with us موسیقی 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 پروگرام کے تیسرے اور لاس سیکمنٹ میں کچھ بات کریں گے کہ مہنگائے کے خلاف آنے والی حکومت عوام کو ریلیف دینے والی حکومت کیا معیشت کی بہالی کے وعدے لیے اپنے ساتھ آنے والی حکومت حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے بات کریں گے آگے بڑھتے ہوئے ہمارے جوائن کیا ہے ہمارے موزیس پینلیسز ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں سنا مرزا سے جاننے کی کوشش کریں گے سنا مرزا کیا سمجھتی ہیں آپ کے معیشت کی بہالی کے لیے آنے والی حکومت ہے کیا عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس حکومت کے پاس اس وقت آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو پریکٹیکل سیچویشن ہے ہمارے سامنے ہیں اب اس میں مورد الزام حکومتیں جو ہیں وہ سابقا حکومتوں کو ٹھہراتی ہیں پر جو سابقا حکومتیں ہوتی ہیں وہ اس سے سابقا حکومتوں پر چلی جاتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے یہ یقیناً یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آئی ایم ایف اورینٹڈ اگریمنٹ تھا اس میں کچھ مسائل رہے اور پی ٹی آئی جاتے وقتوں میں اس اگریمنٹ کو خراب کر کر چلی گئی لیکن اس حکومت نے بھی آنے کے بعد کوئی بہتر سٹیپس نہیں لیے میں باہرہ اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہہ چکی ہوں کہ پی ٹی آئی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ پی ٹی آئی نہیں اس اگریمنٹ کو حتمی شکل نہیں دی بلکہ وائلیشن کی کچھ حصوں میں اس اگریمنٹ کے لیکن اس کے بعد آنے کے بعد جب مفتہ صاحب اس کو کریکٹ کرنا چاہتے تھے تو پھر مفتہ صاحب کو کرنے کیوں نہیں دیا گیا اور ڈار صاحب جو یہ بات کرتے تھے کہ دو سو کے اوپر ہم ڈالر دے کے آ جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے اور ہم جوتے کی نوک پر رکھیں گے آئی ایم اپ کو تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ایونچولی ultimate solution کیا تھا آپ کو واپس اداد و شمار کو کوٹ کرتے ہیں کہ صاحب کا ادوار میں یہ ہوا تو آپ کے ادوار میں بھی کرزے لیے گئے ریکارڈ توڑا آپ کے ادوار میں بھی چیزوں کو گروی رکھا گیا ہر حکومت یہ کرتی ہے اور پچھلے پچھے ستیس سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں جب سے پاکستان میں ہم پیدا ہوئے لیکن question یہ ہے کہ آپ نے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ تو لے لی لیکن آپ کے پاس policies کیا تھی پاکستان تحریک انصاف کو جنرل فیس کو لگانے سے ہٹانے کے لیے روکنے کا جو عمل تھا یہ آپ نے کر لیا لیکن آپ policies کیا لے کے آئے یہی چیزیں آپ پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اس ہنگوام میں سب ننگے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ بہتر policy لے کے آیا ہو ان کو یقیناً اس وقت جب واپس انہوں نے گورنمنٹ کو take over کیا تھا پی ٹی آئی کے بعد تو ان کو بہتر کام کر رہے تھے انہیں کرنے دینا چاہیے تھا شاہد خاکان صاحب جیسی جو شخصیت تھی انہوں نے درست کہا تھا کہ آپ لندن میں بیٹھ کر فیصلے مت کریں آپ پاکستان میں فیصلے ہونے دیں اس کا نتیجہ اور خمیازہ ان کو یہ گھگتنا پڑا تھا کہ ان کو پارٹی میں سائیڈ لینڈ کر دیا گیا تھا اور جب انہوں نے ہاتھ کرے کر دیئے کہ جی میں پارٹی چھوڑنے کو تیار ہوں اور اویسی خبریں تھی تو پھر آپ کو ان کو باپس انٹرٹین کرنا پڑا تو اس وقت کی جو پالیسیز ہیں اس میں نون لی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ مشکل فیصلے کریں آنے والے دنوں میں اور اسپیشلی رمضان میں آپ دیکھی گا کہ پاکستان میں عام پاکستانی کی حالت کیا ہوتی ہے اور جو کوئیت خرید ہماری ویسے ہی سفر پہ جا چکی ہے وہ منفی پہ چلی جائے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس اور کوئی چوائس ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کیا جائے اسی گفتو اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے لیکن یہاں پر ویوورز کو یہ بریکنگ نیوز دے دیں کہ حفاظتی زمانت لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے شیمن پاکستان تحریک انصاف جن کی منظور کر لی گئی ہے اور یہ سماعت جو کہ جاری تھی یہ سماعت پہلے ملتوی کی گئی تھی ساڑھ سات بجے تک اور اب جو ہے وہ حفاظتی زمانت منظور کر لی گئی ہے تو گفتو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے میں نسیم صدیقی صاحب سے بات کر لیتے ہیں نسیم صاحب سر کیسے دیکھتے ہیں یہ تو وہی حکومت ہیں جو مہنگائی کے خلاف آئی تھی عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی تھی سمجھتے ہیں ان وعدوں پر ان دعویوں پر پورا اتری ہے یہ حکومت یا ناکام نظر آ رہی ہے دیکھیں پاکستان کے اوپر آج تک جتنے بھی کرزیں چڑھیں ہیں تمام جتنی بھی حکومتیں آج تک گزری ہیں یہ سب اس کی ذمہ دار ہے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اتنے کرزیں ملک کو کرزوں میں ڈوبی ہو دیا اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا میں نے ہر گورنمنٹ کو دیکھا کہ آئی ایم ایف سے کرزیں لینے کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے ان کے منشور پر عمل کر رہی ہوتی لیکن میں کسی گورنمنٹ کو نہیں دیکھا کہ جو پاکستان میں خود ڈالر کمانے کی وجوہات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جائے بلکل نہیں کرتے اچھا ایک تو جس طرح سنہ نے نشاندہ ہی کی ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ ایسی چیزیں کی جاتے جاتے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے جو ہے ہمارے اوپر کافی زیادہ کرزہ مزید بڑھ گیا اس میں چاہیے موجودہ حکومت کو کہ صرف بیان بازی نہ کرے جو جو عمران خان کی حکومت نے کتائیاں کی جو ایم ایف کے معایدے توڑے وہ عوام کے سامنے ریٹن پیپر یہ وائٹ پیپر کے طور پر لائے جائے دوسرا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی مصورت اسلامباد میں موجود تھا اور میں دیکھتا تھا پریس کانفرنسز اٹینڈ کرتا تھا ایک بڑا سکون سا نظر آتا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر احساس پروگرام کے ذریعے سانیہ نشتر اربوں روپے تقسیم کر رہی تھی عثمان ڈار صاحب نوجوانوں کو کرزیں باٹ رہے تھے ہماری ٹیکس کولیکشن جو ہے بہتر ہوتی چلی جاری تھی ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوگی تھی بلکہ میں نے یہ سنا تھا کہ فیصل آباد میں جوبز زیادہ ہیں اور کرنے والے کم ہیں پھر آپ نے دیکھا کہ ریمیٹنسز بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں آ رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ایکونمی جو ہے وہ بہتر رخ پہ جاری تھی اگر یہ کام نہ کی ہوتا تو شاید ایکونمی بھی بہتر رخ پہ ہوتی پی ٹی آئی کی بہنگائی کے ویسے شاید پاکستان کی بکا کے لیے کام ہو گئی ہوتی اور پی ٹی آئی کی پاکستان کی بکا کے لیے کام ہو گئی ہوتی اور پی ٹی آئی کی بڑھ چکی ہوتی الیکشن کا دور دور ہوتا اور پاکستان بہتری کی طرف جارہا ہوتا لیکن یہ تمام باتیں سمجھ نہیں آتی تمام ادارے جو ہیں اس وقت ان کو چاہیے کہ مل کے پاکستان کی بکا کے لیے کام ہو گئی اپسلوٹلی عبداللہ حمین گل صاحب سر یور پوائنٹ آفیو پلیز دیکھیں جہاں تک تعلق ہے میں نسین صاحب کی اس بات کے اوپر ضرور کمنٹ کروں گا کہ اگر ہم نے کرزے لے کے اور کرزوں کا حجم بڑھا کے اگر ہم نے اٹھا کے 38 بلین تک پہنچا دیئے 138 تک تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر ہم نے کرزے کتنے واپس کر دیئے کیا کرزوں میں کمی آئی تھی عمران صاحب کے دور میں اور اگر کمی آئی تھی اور پھر جو ہے ایکانومی بہتر ہو رہی تھی پھر تو بڑا لوجیکل بات ہے لیکن اگر کرزے لے کے ہم لوگوں کے اندر پیشے بانٹ رہے ہیں صحت کے لیے دیگر عوامل کے لیے تو پھر میرے خیال ہے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے پروڈکشن لائن کتنی بڑی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں یہ بتا ہے اچھی طریقے سے کہ انڈسٹریز بند ہوئیں آج بھی ہو گئی ہیں آج تو بلکہ تقریباً ٹھاپی معاملہ ہے یہ حکومت تو بلکل ناکام ہو گئی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے حقیقت یہ ہے اور آپ صرف اس میں ایک یہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ افغانستان جو کہ اس ٹائم پہ غور ڈیویسٹیٹڈ کنٹری ہے کیا وجہ ہے کہ تقریباً اس ٹائم پہ چھاسی افغانی جو ہے اس کا ایک ڈالر جس کی ایکانومی بہت بہتر سمجھی جاتی تھی اور جو افغانستان کا ایک بڑا بھائی تصور کیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کا جو ہے وہ شرازہ بکھر چکا ہے یہ ہمیں اس کو سوچنا پڑے گا اور آج جو ایکنومیکل کنڈیشنز ہیں افغانستان کے اندر وہ پاکستان سے بہتری کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اب معاملہ کر کے before it gets too late جعوید ملک صاحب بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ اگر ہم نے اور کچھ عرصہ انتظار کیا اور ہم نے ایران سے وہ گیس سکتے داموں پہ نہ لیں جس سے چار سو پرسنٹ گیس کی قیمت نیچے آ جائے گی فیول پرائسز کو اگر ہم نے جو ہے وہ ایران والی جو اور جو کہ باٹر ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے ہمیں ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ڈالر کے اندر پیمنٹ نہیں کرنی پڑے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو پاکستان روپے کا تناسب ہے اس میں ایک بہت بہتری آ جائے گی اور جو دوسرا اس کے اندر پہلو ہے اس ٹائم پہ اٹلی اور دیگر ممالک انہوں نے جو ہے وہ ایران کے ساتھ اس کی مجبوری یہ ہوگئی کہ ابھی امریکن پریشر ہے لیکن یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ دو ہزار تیس کے وست تک سسٹین کر پائیں گے اس لیے وہ ایران کے ساتھ اگر ڈالر کی فائنل ہوگئی تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور پھر آپ کی ایکانومی کا یہ علم آ جائے گا کہ آپ کی لوکل انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی اور جو چھوٹی موٹی اچیا آپ بنا رہے ہیں وہ بھی آپ مدفنا استعادی باریکنی جایت ملک باریک друга میراbach مکن 2009 ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو گزشتہ بیس پچیس سال سے دیکھتے ہوئے کہ ہماری میں اپنے تمام شرکات سے اگری کروں گا کہ جو آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں یہ کسی ایک حکومت کا اس میں کیا دھرا نہیں ہے یہ سیکسیسیو ہماری جو ہیں حکومتوں کی غلطیاں ہیں ہم نے ہمیشہ اپنی اکانومی کو کرزوں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے وہ کہ ہم ایک اگریکلچرل بیسٹ اکانومی ہیں ہمارے ہاں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جس کے نتیجے میں ہم ایک اکانومک پاور بن سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں لیک ایک تو بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں کہ ہماری کسی بھی کورنمنٹ کو چلنے نہیں دیا گیا کسی نہ کسی انداز میں کبھی مارشل لاؤ کبھی غیر آئینی طور پر اس کو حکومت کو ہٹانا کبھی وزیراعظم کو ہٹا دینا وہ ایک بہت بڑا کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کونسسٹنسی نہیں کو امپاور کرنا پڑتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں انڈیپینڈنٹی فیصلہ سازی کر سکے ہمارے ہاں کیونکہ ایک فقدان رہا ہے ایک کانٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جو حکومت آئی ہے اس کو اپنی ہی پڑی رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے سسٹین کرلوں آج کی حکومت کو دیکھ لیں ایک طرف سے ان پر کہا جا رہا ہے یہ کر دو کبھی الیکشن کروا دو کبھی وزیراعظ صدر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مطلب یہ کیا کریں گے یہ تو ایک سال کے لیے آئے تھے اس پہ ضرور ڈیویٹ ہو سکتا ہے کہ کیا ان کو چاہیے تھا کہ نو کانفرنس موشن کے بعد یہ اقتدار پہ بیٹھے رہتے یا کیا ان کے لیے بہتر تھا کہ انتخابات کی طرف چلے جاتے یہ ایک ڈیویٹ ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے اس حوالے سے ایکانومی کے ریسٹوریشن کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے نیشنل ایکانومک ایجنڈا یہ جس کو آپ چارٹر آف ایکانومی کہلیں ملک کے اندر موجود تمام جو اقتصادی طور پر سوج بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ایک جماعت میں یا دوسری جماعت میں ان کو ایک 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 آپ فورم تشکیل دیجئے اور ملک کا ایک 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 ریکاوری پلان بنائی ہے جس جو بالکل غیر سیاسی ہو نون پاتزن ہو اور اس کو آپ نیشنل ایکانومک ایجنڈا کہہ دیں میں نے سنا کہ ساگدار صاحب بھی یہ اسطلاح استعمال کر رہے تھے اچھی بات ہے اگر کہیں پر یہ بات سنی جا رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اور اس کے علاوہ جو ہمارے مقدر حلقے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ ایک پولیسی بنائی ہے کم از کم پانچ سال کی اور اس کے بعد آپ ملک کو ریکاوری کے طرف لے کے جا سکتے ہیں اس حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی لہرائے گی اور مہنگائی ختم ہو جائے گی یہ تو انفیر ایکسپیکٹیشنل یہ کر سکتے ہیں اور مجھے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بعد بہت سارے پارٹیز کی حکومت ہے اس وقت بیٹھ سکتے ہیں ملکر اور ایک اس سان کی سٹراتیجی پر کام کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے لیکن مجھے ای ہوپ یہ کریں لیکن ان کے دو اہم پارٹنرز جو ہیں جن کو آپ بھول رہی ہیں وہ ایک پی ٹی ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی انگیج کریں اور اس کے علاوہ جو مقتدر ہلکیں ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ملکے بیٹھنا پڑے گا اور ہمارے ملک میں جتنے بھی ایکنومک سٹیکھولڈر ہیں اس کو غیر سیاسی انداز میں اگر آپ ایک نیشنل ایکنومک ایجنڈا بنا سکیں جس کا کم از کام میاد پانچ سال میرے نظرین میں ایڈیالی ٹین یئرز ہونی چاہیے تمام ایکنومک سٹیکھولڈرز کو ساتھ ملکے بیٹھنا ہے ایپسلوٹلی ایپسلوٹلی تو ایکنومک ریکاوری پلان جا وہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ موجود تھیں سنا مرزی صاحبہ جعوید ملک صاحب عبداللہ حمید گل صاحب کا ساتھ حاصل تھا اور نسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا حرزاویے سے اپنی آرہ شامل کرنے کے لئے ناصرین ساتھی پروگرام کو وہ ختم ہوا جاتا ہے مجزی جگل جازت الہافظ